موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین بات کریں گے آتھ بھارت کی جاریت کے حوالے سے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جو بلا استعال فائرنگ جاری ہے ناظرین گولہ باری جاری ہے اس میں ایک فرق ضرور آیا ہے انڈین آرمی نے بھارتی آرمی نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اب ہم سرحدوں پر لائن آف کنٹرول پر آٹیلری کا استعمال کر رہے ہیں بھاری اسلحہ جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں اس کے شواہد ہمیں کچھ اس طرح بھی ملتے ہیں ناظرین کے جو ہماری طرف کیجلٹیز ہو رہی ہیں جو ہمارے شہری جو ہیں اپنی جان گوا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اس میں اس سے بھی ملتی ہے اب انیس کے قریب جو ہیں وہ لوگ آلریڈی شہید ہو چکے ہیں اس میں کل کے روز جو خبریں ہمیں موصول ہوئیں اس میں آزاد جمہو کشمیر میں ایک کانسٹیبل ایک خاتون اور ایک ملت کے شہید ہونے کے حوالے سے اطلاعات موجود ہیں پچیس گھروں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا یہ ہم بات کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول کے اس پار پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بھارت کی جاریت کا یہ جو چہرہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہیں یہ کشمیر کے اندر بھی کچھ اسی قسم کے حالات ہیں سوا سو کے قریب جو لوگ ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اندھا کر دیا گیا ہے ان کو پیلٹ کنس کے استعمال کے ساتھ پاکستان کس قسم کی پولیسی اپنائے ہوئے ہیں پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم ریسٹرینٹ کی پولیسی اپنائے ہوئے ہیں لیکن یہ ریسٹرینٹ کب تک قائم رہے گی موڈی صاحب کی جو اگریشن ہے یا جو مظالم وہ ڈھا رہے ہیں کشمیر میں بھی اور پاکستان کے وائلیشن کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول کی سرحدوں کی گو کب تک جاری رہے گی پاکستان کو کیا کیا کرنا ہوگا اس حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں شیخ روحیل اسکر صاحب چیئرمن قائمہ کمیٹی بھرائے دفاع سینئر رہنوائی پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ آمجر شویب صاحب اور ساتھ ہمارے میجر جنرل ریٹائیڈ اجاز عوان صاحب ہیں میں مازد چاہتا ہوں ترتیب میں نے اُلٹتی ان کے ساتھ لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ اجاز عوان صاحب تشریف رکھتے ہیں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میں چاہوں گا شیخ روحیل اسکر صاحب سے سوالے سے بات کر لی جائے شیخ صاحب یہ ریسٹرینٹ کی پولیسی جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور کیجولٹیز اپنی سائٹ پر ہم گنتے ہوئے جا رہے ہیں اب یہ کیا پولیسی ہے ریسٹرینٹ کی انٹرناشنل لیول کے اوپر کوئی شنوائی نہیں ہوتی یہاں پہ آپ ریسٹرینٹ کی پولیسی اپناتے ہیں دو طرفہ تعلقات بلکل ختم ہوئے ہوئے ہیں کشمیریوں پہ مظالم پہ مظالم دھائے جا رہے ہیں کیا وجہ ہاتھ ہیں شیخ صاحب روشنی ڈالیں گے بشماللہ الرحمن فیصل میرا خیال میں میری اچھا عوان صاحب بھی ہیں جنرل شویف صاحب بھی تو اس پہ تو خاصی اچھی روشنی ڈال سکیں گے فوجی نکتہ نکاس ہے لیکن میں یہ سمجھ ہوں کہ یہ میرے خیال میں شاید ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ان کا جواب نہیں دیتے میں نے بیشتر مرتبہ دیکھا ہے آئی ایس پی آر کی جو آتی ہیں ریسپونڈ آتا ہے بڑا مو توڑا جواب دیتے ہیں اب ان کے کتنے مرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں شاید وہ گنتے ہوں گے اور میرے خیال میں میری گزارش ہوں لیں بات یہ ہے کہ اگر آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ ایک سو اٹھتر دفع وائلیشن ہو چکی ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چند مہینوں کے اندر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسمیلی کے اندر جو نمبر دیا گیا سیکریٹری ڈیفینس آپ کے وہ مختلف ہے وہ دو سو دس یا دو سو بیس کی بات کرتے ہیں وائلیشنز کی ہو جاتا ہے کوئی بات ہوتی ہے کئی بات مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی چاہتی ہے کلکلیشنز میں لیکن میں آپ کو ایک بات لائنگ آف کنٹرول کی جہاں تک ہے سیچویشن بڑی بڑی سنسٹیف ہے دیکھیں نا انہوں نے کیا آپ کی طرف فائر کیا آیا لوگ شہید ہو گئے اب آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے صرف ان کی فورسز کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ بڑی سنسٹیف سا مسئلہ ہے اس طرف اس پار کون لوگ ہیں وہ تو ہمارے لوگ ہیں وہ بچارے ان کے ہاتھوں میں مریں گے اور ہمارے ہاتھوں میں شہید ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں بہت سارا دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا مس فائر نہ ہو کوئی ایسی جگہ اٹیک نہ ہو جائے جہاں پہ ہمارے اپنے ہی لوگ وہاں پہ مقبودہ کشمی یہ یا پہ یہ سجیسٹ یا پروپوز نہیں کر رہا ہوں آپ جیسے لوگوں سے میں نے یہ باتیں سنی اور سمجھنے کوشش کی ہے اب آپ دوسری طرف آ جائے گی اگر دیکھیں ایک شخص یا ایک حکومت یا ایک مل یا اپنی اس تینشن کو ایز کرنے کے لیے یا اس کو تھوڑ ڈیفیوز کرنے کے لیے کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے بات کروں اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اب دو اس میں دو بڑی اہم چیز ہیں ایک تو آپ کے انٹرنل معاملات جو برسہ برس سے خراب رہے وہ انٹرفیر کرتے رہے اب جا کے فواج پاکستان نے اس پہ انتہائی سیریس نوٹ لیا اور لوگ ان کے پکڑے گئے لوگوں کو رونڈ اپ کیا اور ان کی جو انٹرفیرنسی اس کو منیمائز کیا اس سے فائدہ اٹھایا انہوں نے اور اس کو انہوں نے آپ پہ پریشر بیلڈ کیا تاکہ جو ایشو آپ اٹھا رہے تھے اور میں آپ کو ایک ببارے بات دیتا ہوں اس میڈیا کو پاکستان کے میڈیا کو لگن ہماری بدقسمتی یہ کچھ عرصہ ہم بڑی تیری سے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کے کئی فضول کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں حالانکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے ہم میں آپ نے میڈیا کو بھی شامل کر لیا میڈیا تو جا کر کرتا رہا ہے اور اس طرح میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے میڈیا کو جاتا ہے باقی طرح میڈیا کو جنہوں نے ان کے اس مظالم کو جا کر کیا اور ہائی لائٹ کیا پور دنیا میں اس کو کہ آپ کے میڈیا کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے اور دینا چاہیے اور لیکن پھر ہم یہ عام پھر فضول چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے یہ کہیں ادھر بھاگ گیا کوئی ادھر بھاگ گیا کوئی یہاں ہو گیا وہ بہر اس بحث لیکن وہ اگر عمران خان صاحب چڑھ جاتے کانسٹیوشن ایونیو کے اوپر لوگ ڈاؤن کر دیتے جیسے وہ کہہ رہے میں اس پر بلکل بحث نہیں کرنا چاہتا وہ فضول ہوتا شیخ صاحب ایسے میں بلکل بحث کرنا ہی نہیں چاہتا وہ سیریس ٹریٹ تھا نا شیخ صاحب کہ اسلام آباد لوک ہو جائے گا ایک ڈیڈ لوک کریئٹ ہو جائے گا وزیراعظم کے درمیان اور عمران خان صاحب میرے خال میں شاید میں نے نام لیے بھر آپ سے کہا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے انٹرنل سیچوشن سے فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ ٹریویا یا ٹریش نہیں ہے جس کے پیچھے میڈیا میڈیا چلا جاتا ہے یہ کلیش ہے اور جہاں پہ کانفلٹ شیخ صاحب ہوگا میڈیا آٹومیٹکلی وہاں پہ چلا جائے گا لیکن ہمیں پریورٹی جاپنی فکس کرنی پڑے گی کون سی چیز ریاست کو پریورٹی فکس کرنی پڑے گی آپ گزارش میری جو ہے وہاں دیکھیں یہ کشمیر کی میرے خیال میں مجھے نہیں میں اتنا زیادہ نہیں جانتا لیکن میرے اپنے ذاتی خیال میں دنیا میں سب سے لمبی ازادی کی جنگ ہے دنیا میں سب سے لمبی ازادی کی جنگ ہے اتنی زیادہ لمبی جنگ کئی ازادی کی نہیں ہوئی اور اور اتنی جانوں کا زیادہ کئی کسی جنگ میں نہیں ہوئی لاکھوں کے حضاب سے اور اتنے مظالم ہوئے کہ آپ میرے خیال میں شاید رونکے کڑے ہو جاتے ہیں سن کے تو اس لیے میں یہ اس کرنا چاہا رہا تھا کہ اس میں ہمیں بہت سارا احتیاط احتیاط ایک دوسری صورت اب دونوں دونوں مبالک جو ہے شیخ صاحب ہم بیمار تو نہیں ہیں کہ ہم احتیاط احتیاط بھرتتے رہیں اور انڈیا جو ہے وہ اگریشن ہی اگریشن ہمیں دکھاتا ہے ہم ریپورٹ کرتے رہیں اپنے لوگوں کے لئے میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ بعد ذہن میں رکھیں کہ میرا خیال ہے میں جو پڑھتا ہوں جو دیکھتا ہوں اس میں پاک فوج فوج پاکستان پورا ان کا جواب دیتی ہے چھیک ہے پورے اپنے with a full throttle ان کا جواب دیتے ہیں لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے آپ جنرل صاحب سے پوچھیں جنرل صاحب اگر آپ اجادت دے تو میں جنرل صاحب کو پول ان کرلوں اس دسکشن کے اندر پلیز پلیز پہلے امجی شویب صاحب سے آپ کے سینئر ہیں اس لیے کہ آپ بائی پاس کر رہے ہیں جنرل صاحب نے آپ کو اجادت دیا آپ ہمیں بتائیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں ہمیں پتا ہے انڈیا یہ کیوں کر رہا ہے موڈی صاحب یہ کیوں کر رہا ہے کشمیر کے اندر جو مظالم ڈھا رہے ہیں شیخ صاحب کہہ رہے تھے اس کو چپانے کے لیے کر رہے ہیں لیکن کیا افیکٹیف سٹریٹیجی ہے ریسٹرینٹ کی جو پارلمنٹ کے اندر بتایا گیا کہ ہم ریسٹرینٹ ایکسسائز کر رہے ہیں ریسٹرینٹ دیکھیں فردل دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ ہو کیا رہا ہے اور ہمارے پاس ریسپانس آپشنز کیا کیا ہیں ایک ہمارے پاس آپشنز ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کی اوپر کہ ہم ان کے ان مظالم کو یا ان کو انٹرنیشنلی ہائلائٹ کریں اور اپنا ڈپلومیٹک منوور جو ہے اس کو درست کریں اور اس میں ایگریشن دکھائیں تاکہ ان کو ہم ایک تو مظالم کو ایکسپوز کریں اور ایک جو وہ یہ ایگریشن کر رہے ہیں اس کو ایکسپوز ضرور کریں اور اس میں ہمیں کوئی سی قسم کے کوئی ریسٹرینٹ کی ضرورت نہیں ہے چیک ہے اب ریسٹرینٹ آ گیا ملیٹری ریسپانس میں ہم نے کیا ریسٹرینٹ کرنا ہے ایک تو رویل ایسکر صاحب نے بڑی پتے کی بات کی اور یہ بڑا ایک اہم ہمارا جس چیز سے ہمارے ہاتھ کافی ہاتھ بندے بھی ہوتے ہیں ملیٹری ریسٹرینٹ میں لائن اف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری اور پھر انٹرنیشن باؤنڈری یہ سیکونس ہے اب لائن اف کنٹرول کے اکراس اور ورکنگ باؤنڈری میں جمعو تاک تو تمام مسلمان آبادی ہے ادھر سے ان کے لیے بڑا آسان ہے اکراس دا لائن اف کنٹرول اکراس پہ جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی آبادی ہے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے تو پھر یہ بیفٹنگ ریپلائی تو نہ ہوا جرل سار بیفٹنگ ریسپانس جہاں تک ملیٹری ٹارگٹس ہیں ان کی ان کی اگینسٹ اور جو سی بی ہم اسے کہتے ہیں کاؤنٹر بابارٹمنٹ ان کی اٹریلی کے اگینسٹ ملیٹری ٹارگٹس کے اگینسٹ تو ہم پورا فل فورس سے جواب دیتے ہیں چیک ہے لیکن ایکروس جو پاپولیشن ہے اس کا ہمارے ایک ذہن میں رہتا ہے کہ مسلم پاپولیشن ہے جیسے انہوں نے کہا ایک طرف سے ان کو انڈیا مار رہا ہے ایک طرف سے ہم توپیں داگنی شروع کر دیں وہ تو بڑے مزے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آٹریلری کا استعمال لانگ رینج آٹریلری کا استعمال بھی وہ کر سکتے ہیں جس بے شرمی اور دھٹائی سے وہ بات کر رہے ہیں آج کل مجھے تو بہت عجیب لگ رہا تھا اس کی ایک وجہ پہلی وجہ یہ ہے اس وقت کہ ان کے ریلیشنز میں ایک جو نئی چینج آئی ہے جتنے وہ اس وقت امریکہ کے نزدیک ہو رہے ہیں جتنا تو ان کو ایک شیعہ ملی ہوئی ہے مجھے اس میں کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے کہ امریکہ کی ان کو اتنی بڑی شیعہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی یونائٹڈ نیشن میں ان کو مکمل تحفظ ملے گا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کو ایک جس طرح انہیں افغانستان میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے اسی طریقے سے این ایس جی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو انٹری دن نیوکلئر سپلائی گروپ میں بھی انہیں لانے کی امریکہ نے پوری کوشش کی چائنہ نے چائنہ پوٹ اٹ فوٹ ڈاؤن اور انہوں نے کہا جی کریٹیرین بیسٹ انٹری ہونی چاہیے ہمیں ایکسپشنز نہیں بنانی تو امریکہ کی انہیں اس وقت ایک بہت بڑی شیعہ ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک تسلیح ہے جو ان کا ایک اگریسیو مائنسٹ ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے اور انہیں پتا ہے کہ انٹرنیشنل فورم پر ہمارے خلاف یہ تجازہ ہو سکتا ہے ڈپلومیٹک منور میں پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن جا تو سکتے ہیں لیکن پاکستان کیشمیر کے حق میں یا ہمارے خلاف یونائٹڈ نیشن میں کوئی میننگ فول اچیومنٹ نہیں کر سکتا اس وجہ سے ہمارا رسٹرینٹ ایک تو پلٹیکل آوٹ سے وزڈم ہے کہ جی ہم کر کیا لیں گے اس لحاظ سے ہے ملیٹری کوئی رسٹرینٹ نہیں ہے آن دی ملیٹری ٹارگٹ ادھر پورا رسپانس دیا جاتا ہے لیکن یہ دسٹنکشن ہم نے ڈراؤ کر دی وہ تو میں پڑھ رہا تھا آج خبریں کہ وہ نیلم ویلی کے اندر ایک بس جا رہی تھی وہ اس کو ٹارگٹ پیسنجر بس تھی تو اگر ہماری سیویلین پاپولیشن کے اوپر اس قسم کے ٹارگٹس وہ کر رہے ہوں گے کہ یار یہ پیسنجر بس جا رہی ہے اس کے اندر کم سے کم چوبیس پچیس بندے ہوگے یہ ہائی ہینڈڈنس ہے یہ اڑا دے ہو اس بس کو which means it's an act of war جنرل صاحب یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کام وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں ہم نے وہاں پہ ایک بائی پاس بنایا تھا ایک زمانے میں لیسوہ بائی پاس جب وہ بائی پاس بنایا تو ایک وقت پہ وہ بائی پاس میں بھی ایک جگہ پہ جب بسیں گزرتی ہیں تو چونکہ ان کی ہائٹ ہوتی ہے تو وہ ویزبل تھی کسی جگہ پھر وہاں پہ ایک بائی پاس کے اوپر ایک اور بائی پاس بنایا یہ بات تو زمانے کی ہے 99 کی اور یہ کرنا پڑا اسی وجہ سے کہ نیلم بیلی میں پیسنجر بسز کے مومنٹ جو ہے وہ possible نہ رہی تھی کیونکہ انڈیان تو سمانے میں بھی ان کو فائر کرتے تھے ان کو اوپر اب یہ چیزیں جو ہیں یہ سیبلینز کو اس طرح مارنا یہ ایکٹ آف وار نہیں لیکن اس کو crime against humanity آپ کہہ سکتے ہیں war crime کہہ سکتے ہیں جی military میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ issues جو ہیں دیکھیں میں ایک طریقہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے utterly fire کی اب آپ کو یہ پتہ نہیں کہ گولا جا کے جہاں گرہ وہاں کو سیبلین بھی بیٹھا ہوا تھا لیکن یہ تو آپ کی آنکھوں کے سامنے بس جا رہی ہے اور آپ اس کو target کر رہے ہیں وہ ایک بدماشی ہے نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو پوچھ نہیں سکتا لہذا آپ کا جو جی چاہے کرتے ہیں high of first order اور اس میں دوسرا جو issue ہے وہ یہ ہے کہ دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ آج ان کے لیڈرز جو ہیں وہ برملا اپنی کرتوتیں مانتے ہیں اگر اس پاکستان کا کہا تو اس کو کوئی شیم نہیں اس نے کہا جی ہم نے وہاں پہ یہ مقتبانی بنائی تھی پھر بڑے دلیری سے پندرہ اگرس کو اس نے بلوچستان کا کہہ دیا کہ جی ہم وہاں بھی ہمارا شکر گزار ہیں لوگ وہاں پہ اور آپ نے وہ دو بلوچ جو لیڈر برامدہ اور ہریار مری رکھے ہیں ان کو وہاں رکھ لیا اور کہا جی ہم ان کو شریع دیں گے کہنے کی بات یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی منافقت پہ اتر آئے تو یہ کام تو یہ چیزیں تو آپ کو نظر آئیں گی اور ہوں گی فرق صرف یہ ہے کہ جہاں تک گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ تو ہم ان کو بیفٹنگ جواب دیتے ہیں فائر کا جواب ہم دیتے ہیں اس میں جو بھی جلجاز اور شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ ہماری تھوڑی سی ایک لیمیٹیشن ہے کہ ہم سبل پاپولیشن کو بچانا چاہتے ہیں لیکن جو اٹریلی ہے ہماری اس کو تھوڑا سا ایکسٹر ورکنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کم سے کم کریں اس میں تھوڑی ایکسٹر ورکنگ آپ کو آ جاتی ہے لیکن ایم شور کہ آج کل کمپیوڈرائی سسٹم میں سارے لوگ جلدی کر دیتے ہیں اور دی مست بی انگیجنگ ایپسوڈیوٹلی تو آمین آل ملیٹری ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اس میں انڈیا بہت عرصے تک یہ الزام پاکستان پہ لگاتا رہا ہے کہ جی چونکہ پاکستان نے ادھر سے فائرنگ شروع کی لہذا ہم نے جواب بن کی درست اچھا اب یہ جو ایسی چیز ہے اس کو کاؤنٹر کرنا زیادہ دوری کیونکہ اس میں ایک مورل ایسپیکٹ آ جاتا ہے اگر میرے خلاف اگریشن ہوئی تو میں نے جواب تو دینا ہے اب انڈیا اگر دنیا کو یہ قائل کر لے کہ جی اگریشن پاکستان کرتا ہے پہلے یہ فائر کرتے ہیں حالکہ کار انڈیا رہا ہے ہم بار بار ہم ان کے ایمبیسیڈر کو بلا کر لیکن ہم نے یونائٹڈ نیشن میں اس طرح ایفرٹ نہیں کی جس طرح ہمیں کرنی چاہیے آج ہماری ایمبیسیڈر نے وہاں بات کی ہے جو ملی علودی نے آج بات کی ہے وہاں پہ لیکن یہ تو کانسٹنٹی کیونکہ جس طرح یہ شروع کام روزانہ کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں وہاں بہت سوئرنٹ کرنے کی ضرورت ہے اب چیز یہ ہے کہ مجترس آتا ہے کہ پیچھے پی فائف کو بریف کیا ہے تارک فاطمی صاحب نے چار نومبر کو لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو یونائٹڈ نیشن میں زیادہ بابیلہ بچانا چاہیے کیونکہ اس میں خرابی کیا ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں ایشیا اور ساتھ ہمارا لاکہ کہا ہے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو پروٹیسٹ میں جو کہنا چاہاں جو میں آپ کو جو نیشن کا رول ہے نا وہ اس پہ ضروری ہے بہت توجہ دے نہیں کیوں اس کی وجہ کیا بانکی مون نے پیچھے جب یہ قصہ ہوا جب پرائم نیسٹر نے وہاں سپیچ کی تھی کشمیر کے بارے میں اور کشمیر کا ہم نے بہت اٹھایا کہ جی وہاں پہ بڑے تو اس نے بڑے ہی غربت کے اور مسکینی کے انداز میں کہا کہ جی انڈیا وہاں وہ ابزرورز نہیں جانے دیتا یہ چیز جو ہے جب ایک آپ دنیا کرتی ہے کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے دو نیوکلئر پارز کے درمیان اور ایک ایسا بارڈر ہے کہ ایسی لائن آف کنٹرول ہے جو ہر وقت ہاٹ رہتی ہے جہاں اکثر اوقات بیٹھے بٹھائے کسٹر شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں دنیا کو وہاں پہ اس کے بارے میں میں سمجھتا روشناز کرانے کے لیے اس کے خطرات بتانے کے لیے تنخائیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ملیٹری ابزرور بھی کہتے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں انڈیا ہمیں اجازت نہیں دے رہا یونائیٹڈ نیشنز کا جنرل صاحب جو پر رول ہمیں نظر آتا ہے جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے وہ کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ فیزیکلی جا کے اگر بہت دیا کے اندر انٹرفیرنس کرنے اگر دنیا منافقت کریں اگر یونائیٹڈ نیشن منافقت کریں منافقت ہے تو کیا اس کا مطلب کہ ہم آواز نہ اٹھائیں یا جس نے منافقت کرنی وہ تو کرتا رہے گا چیک ہے لیکن آپ میں نہیں تو اپنا ہوتا کر رہا ہے میں نے یہ آپ کو انسٹنسز گنوا رہا ہوں ابھی جہاں پر گورنمنٹ جو ہے حالات کتیل ہو گئے میں آتا ہوں اس کے اوپر ایک بریک لے لیں ناظرین بریک کے بعد آتے تو ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے خطے کے اندر اس وقت کشمکش پائی جا رہی ہے ابھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی بہت زیادہ شئے ہے انڈیا کو جس کی وجہ سے وہ اتنے جاریت پسندانہ اقدامات کر رہا ہے اب پاکستان کے اندر سی پیک بن رہا ہے بہت ساری سپورٹ چائنا سے بھی ہمیں آ رہی ہے اور یہ ترڈیشنلی اگر ہم مسئلے کو دیکھیں کشمیر کے تو یہ کان سے شروع ہوا کون یہ ہمارے ساتھ ہاتھ کر گیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کا ادھورہ ایجنڈہ ہے پارٹیشن کا ادھورہ ایجنڈہ ہے اور جب ہم پارٹیشن کے ادھورہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لوگ ہیں مسلمان ہیں جو بچھڑ گئے ہوئے ہیں جو رہ گئے ہوئے ہیں اس پارٹیشن کے اندر بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے پوچھیں گے اس حوالے سے شیخ صاحب یہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں ہمارے خطے کے اندر رول بھی اپنے پلے کتے رول کیا اپنے انٹرسٹ جو ہے ان کو سیکیور کرتی رہیں گی یہ کیوں الہدہ رہ گیا کشمیر مجھے تو ابھی بھی کلونیل پاور کی بہت بڑی کنسپیرسی اس دور کی لگ رہی تھی کہ یا چھوڑ دو ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے آنے والے دنوں کے اندر اور اب وہ امریکنز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کو امریکنز کی بات دیں گے ویسے آپ ساری ڈسکیشن کر رہے تھے میں اس میں تھوڑا سا انپوٹ دینا چاہ رہا تھا کہ مشکیر اب حالات دے ٹو ڈے چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں ہم نے کچھ غلطیاں کی ماضی میں میرے خیال میں ان غلطیوں کو ویڈیا تبدیلی کی طرف جائے تو شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ فضول ہے اچھا آپ مسئلہ یہ ہے کچھ ایسی چیزیں جو ماضی میں ہوئیں غلطیاں ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اس سے سیکھنا چاہیے لیکن یہ الحمدللہ جیسے آپ نے ابھی سی پیک کا ذکر کیا حالانکہ وہ آپ کے ایشو نہیں ہے آج کا لیکن اس سے دیکھیں آپ کے ملک میں ایک تبدیلی تو آئے گی معاشی تبدیلی آئے گی اب اس معاشی تبدیلی کو ہندوستان کس نظر سے دیکھتا ہے یہ آپ جانتے ہیں جنرل صاحب بھی جانتے ہیں اگر آپ اجازت دے فوراں آفس کہہ رہا ہے جو کام کر رہے تھے آئی ایس آئی کے لیے اور انڈین آئی بی کے لیے they were up to sabotaging سی پیک ایس ویل یہ بھی ان کے رو کے لیے سوری رو کے لیے اور انڈین آئی بی کے لیے میں وہ اسی طرح رہا تھا وہ کام کر رہے ہیں میں اسی طرح رہا تھا سی پیک کے خلاف بھی یہ کبھی بھی کبھی بھی اور اس میں آپ ایک بات اور نوٹ کر لیجے لکھ کر رکھ لیجے اپنے بات یہ امریکنز بھی اتنا ہی اس سے تکلیف زدہ ہے جتنا کہ اندوستان ہے اچھا لفظ نہیں ہے خدمت کی ہے خدمت تو چھوٹا لفظ ہے غلامی کی ہے اور اسے حاصل کیا نقصانات آپ نے نقصان اٹھائے اپنا ملک تڑوا لیا آپ نے آپ نے اپنے اندر اتنا ناسود پیدا کر لیا جو آپ نے ایک غلطی کی ریشیہ کو آپ نے اپنے انگیس اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں میں نے جو کہا تھا کہ اب وقت جنرل نیوب کا آپ نے استقبالیاں دیکھا تھا جب وہ امریکہ گئے اور استقبال ہوا کہ اب حالات بدل رہے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیریا کے ساتھ کیا 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 ہوا اب وہ دو طاقتیں جو تھی وہ امریکنز کے خلاف وہاں پہ سٹینڈ لیا انہوں نے اگر انہا لیتے ہیں تو میرے خیال سیریا اب تک ملکیاں میٹ کر دیا ہوتا امریکنز نے جیسے انہوں نے عراق میں کیا جیسے انہوں نے لیبیا میں کیا دیکھیں نا اب آکے اب وہی حالت آپ کی پاکستان کی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اگر آپ کس کو دیکھیں بغور جائزہ لیں تو دو جگہ پہ آپ کو استعمال کرنے کوشش کی اس وقت کے حکورانوں نے یا آپ کے حکورانوں نے سٹینڈ لیا اور اپنے کندہ نہیں دیا پہلا آپ کو ایران کے خلاف استعمال کرنا کہا آپ نے اپنا کندہ دینے سے انکار کر دیا پھر اس کے بعد آپ کو چائنہ کے خلاف استعمال کرنے کوشش کی آپ نے انکار کر دیا اب امریکنز جو ہیں اگر ٹلٹ کر رہے ہیں انڈیا کی طرف تو وہ وہ ان کے کوئی ان کے ساتھ کوئی کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے اپنا انٹرسٹ امریکنز امریکنز کا جہان پہ انٹرسٹ ہوگا وہ وہی بے کام کریں گے ہندوستان ہو یا امریکہ نہ ہو اچھا بدقسمدی کے ساتھ فیصل اس سی پیک میں صرف امریکہ اور ہندوستان نہیں ہے اس میں اور بہت سے ممالک ہے جن کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو گوادر بوٹ ہوگی اور اس کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے جو آپ میں ارز کر کہہ رہے تھے نا کہ یونائیڈ نیشن یونائیڈ نیشن تو پگل بچہ ہے امریکنز کا ساری جو فنڈنگ ہے وہ امریکنز کی اور جو امریکنز کہے گا وہی یونائیڈ نیشن کرے گا یونائیڈ نیشن آپ نے آپ تو کوئی اس پہ ہاں نہیں ہاں یہ آپ بھی ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اب تھوڑا سا سب اگر ہم انٹرنل پولٹکس سے اپنی جان چھوڑا سکیں تو پھر ہم باہر باور کروا سکتے ہیں جو جلسہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیوریزم سے خود افیکٹڈ ہیں خیصل میں آپ کو ایک بات دوں آپ کے پروگرام میں کشمیر پہ پروگرام تھا جنر صاحبی بیٹھے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اس کی سب کے ٹاپک پہ بات کریں تو کم از کم بڑے سوچ سمیں کے الفاظ ادا کریں ٹھیک دو نقشانات ایک آپ روانی میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو خود بلیم کر رہے ہیں اور دوسرا آپ ان کی جو تحریک ہے جو بڑی پرامن تحریک ہے اس کو نقشان بھوچاتے ہیں وہ آپ کے الفاظ ہوتے ہیں میں اس کو بڑے سب کے الفاظ میں لنائل کرتا ہوں کہ پاکستان سٹیٹ جو پاکستان گورنمنٹ ہے کوئی بھی کسی بھی گورنمنٹ ماضی میں کسی بھی گورنمنٹ رہی ہے اس سے کبھی بھی کسی تنظیم کو سپورٹ نہیں کیا ایسا کوئی شواہد نہیں ملتے ہاں فریٹکس بیٹھے ہیں اپنے طور پر اگر وہ ایسا کچھ کرتے تھے تو اس پہ پاکستان سٹیٹ گورنمنٹ کا تعلق نہیں تھا لیکن جب پاکستان سٹیٹ گورنمنٹ کی نالج میں وہ لوگ آئے وہ ایلیمنٹ آئے تو انہوں نے اس کو سختی سے منع کر بھی ہے گیا جہاں تک تالبان کی جنہ سے بات کر رہے تھے تالبان بس پورٹڈ بائی انڈین گورنمنٹ وہ تو انڈین سپورٹ کر رہی تھی تو انڈین تھرو آؤٹ انڈین دو ہزارت آئے سے شروع ہوا دیکھیں نا وہ تو جو افغانستان میں بیٹھ کے ان کو کر رہے ہیں ٹرینڈ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں مالی مدد کرتے ہیں بلوچستان میں وہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ تو پاکستان کو دسٹرب کرنے کے لیے یا دسیبل کرنے کے لیے شروع سے تو نہیں کر رہے ہیں نا انڈین شروع سے آپ کی اپنی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ نائنٹین سیونٹی ون مکتی بہانی کی اس سب کرتے رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور انڈکشن یہ بھی آپ مدد رہو تو گلوبل جہاد کو ہم نے لانچ کیا تھا جی میں گلوبل جہاد کر رہا ہوں اچھا وہ ہم نے گلوبل ہی یہاں پہ لوگوں کو تو ہم انوائیت فیصل میں آپ کو ایک گزارش کروں ہم اپنے خود دشمن ہیں اس سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں اپنی باتوں سے اپنے انداز سے اپنی گفتگو سے ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کو اس قطیرے میں کڑا کر دیتے ہیں جہاں پہ دنیا ہمیں دیکھا چاہتا ہے شیخ صاحب لیٹس کال اس پیل اس پیل میں آپ کو گزارش کر دوں کہ میں میری میں جو بات کر رہا ہوں جنرل زیاؤلک صاحب کی پالیسی وہ بھی غلط تھی جو جس جہاد کی میں تو وادی نہیں کر رہا میں کسی کی گلتیوں کی بات کرنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اس پہ بھی پرسیپشنز ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم نے جو گلتیاں کی ہیں مجھے سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہاں بیٹھ کے کشمیر کاؤز کو اس طرح ہمیں پروجیکٹ کرنا چاہیے جیسے آپ خوب کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ہائیلائٹ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ ہائیلائٹ نہ بھی کریں تو آپ کے میڈیا چلے گا روزانہ کی بینیات پر چلے گا لیکن یہ چیز ایسی ہے جس کو آپ کریں مطلب کتنے ہزار لوگ جو آنکھوں کی بنائی کھو بیٹھیں سیکڑوں کی تعداد میں ہم ان کو بھول گئے کتنے وہاں پہ اسمتیں لوٹی ہیں ہمیں ہوش ہی نہیں جاتا ہم لوگ عجیب و غریب پیسن کے مسائل میں پھرسے ہوئے ہیں اور یہ بات میں پھر ایک دوبار دورا دیتا ہوں جب جب پاکستان کے انٹرنل حالات خراب ہوتے ہیں انڈیا سٹرائک کرتا ہے آپ دیکھ لیں ماضی دیکھ لیں اب کیا انٹرنلی خراب ہے جازوان صاحب اب کیا خراب ہوا ہوا ہے ہمارے ملک میں دیکھیں بات یہ ہے اس خرابی کو شوڑ کے ہم اس پروگرام کی طرف پہلے ایک بات کرتے ہیں آپ نے ایک بات کی کہ گلوبل جہاد ہم نے شروع کیا تھا گلوبل جہاد سے مراد ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں سے لوگ آئے اب میں وہ گنوانا سکتا ہوں آپ نے گنوائیں مجھے پتا ہے کس کے گنر سے آئے تھے بات یہ ہے اس وقت دو گلوبل پاورز نہیں میری بات تنے گلوبل جہاد گلوبل پاورز نے شروع کیا ہم اس میں ایک فیکٹر تھے چیک ہے مدر that is the correct statement ہم نے رول ادا کیا کیونکہ وہ جنگ ہماری نیبر ہوت میں ہو رہی تھی اور نیکسٹ تارگیٹ ہم تھے اور ہمارے کچھ جانا دیا نہیں تھا اور کون ملک آکے بیٹھا ہوا تھا let's not forget وہ ملک بیٹھا ہوا تھا اس وقت کا USSR افغانستان میں آکے بیٹھ گیا تھا جس نے پہلی بار کشمیر کی اوپر جب ہم ریزولوشن لے کے گئے تو ویٹو کیا اور اس کو اٹھا کے باہر پھیں گا United Nations سے پھر 1971 میں انڈیا کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ آپ مکتبانی ٹرین کر کے اپنی فوج داخل کر دو بنگلہ دیش میں اگر damn if you do please میری please میری بات سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا USSR جو ادھر آکے بیٹھا تھا ان کے ساتھ لڑنا کیوں ضروری تھا تو اس وقت جب انہوں نے معاہدہ کیا کہ اگر چائنہ یا کسی اور ملک نے انٹروینشن کیا تو we will stand with you and we will respond اس شہے پہ آکے انڈیا نے انڈرا گاندی نے جب وہ داخل ہو گئی پوری دیدہ دلیری سے بنگلہ دیش میں گلتیاں ہماری بازو ہمارا جو وہاں مومنٹ شروع ہوئی تھی مجیب الرحمان کی وہ سب چیزیں اپنی جگہ لیکن جو ملیٹری اگرشن ہوئی باہر سے اس کو انٹرنیشنل سپورٹ USSR نے اعلانیہ دی اور ایک معاہدے کے تعدی which is part of the history so ان کے خلاب جنگ کرنا کوئی گناہ کبیرہ نہیں تھا اور وہ ہماری اس کے علاوہ جو حالات انہوں نے پیدا کی دیکھیں تین فیکٹر ہیں جن کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور ہم سارے بیٹھے اس جہاد کو اکثر اوقات ہم کرتے ہیں جبکہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ زمانے میں حالات کیا تھے پہلی بات یہ کہ بڑی ایکٹیو پارٹسپیشن USSR کی تھی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش علیدہ ہوا بہت ایکٹیو پارٹسپیشن انہوں نے بیس سال کا ہماری اس جنگ سے کوئی چار مہینے پہلے یا تین مہینے پہلے انہوں نے بیس سال کا انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا دیفنس ایڈ فرینڈشپ ایگریمنٹ دیفنس ایڈ فرینڈشپ ایگریمنٹ فرینڈشپ ایگریمنٹ اچھا اس کے تحت ان کو ٹکنالوجی اور ایویکس اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں تھے سوائے سپر پارس کے ان کے ایویکس سے جو ہماری مومنٹ کی ساری خبر دیتے تھے پھر اس وقت انہی کی افغانستان اور یوسیٰ سار کی مدد سے یہ پختونستان کی تحریک چل رہی تھے کے پی کے میں اور خان عبدالولی خان آج ابھی یہ ساری آگئی انڈین راو کے جو پرانے چیف جان کی کتابیں باہر آگئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے مہمان ہوتے تھے وہ وری خان صاحب اور وہ کہتے تھے جی اندرہ گاندی مدد کرے یہ بنانے میں اور جا کے سویڈن میں میٹنگز ہوتی تھیں وہاں سے وہ پیشی سے لے کے تو کھاراتے تھے اور سندھو دیش بنانے کا چکر تھا آپ کا اس وقت اگر رشیہ وہاں پہ سویڈ یونین اگر وہاں پہ پیر جمع جاتا پاکستان کے دو سووے بہت پہلے حساب اکھرا ہو گیا ہوتے ہیں اس وقت جو سیپک ہم آج کر رہے ہیں یہ جنہ بھی نہ لیتا یہ ہو گیا ہوتا یہ چیز اس وقت واضح تھی اور پیپل کیم کہ افغانستان میں جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ در حقیقت پاکستان کی اپنی بقا کی جنگ ہے اگر ایک اگریسیف سویڈ یونین جو بڑا تھا غلطی پھر کہاں کر دی ہمیں پوری دنیا کے اندر ڈھنڈورہ پٹ گیا ابھی ہم بات کر رہے ہیں میں ایک چیز آپ کو واضح بتاؤں آج بھی اگر ہمیں اپنے سے زیادہ نمیریکلی ہم سے زیادہ سٹرونگر اور بڑے ملک کے ساتھ واسطہ پڑے گا آپ کی سٹرنٹھ جسے ہم فورس ملٹیپلائر کہتے ہیں وہ آج بھی جہاد ہے فرق صرف یہ پڑا کہ جب آپ نے امریکہ کا ساتھ دینے کا بھی فیصلہ کیا امریکہ نے افغانستان کو آپ کیا اٹیک حملہ کیا آپ کے قبائلی آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں روس آ کے اٹیک کرے تو آپ کہتے ہیں لڑے جہاد ہے اب امریکہ آ کے اٹیک کرنا تو وہ کہتے ہیں جہاد نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سو آپ کنونس نہیں کر سکے لوگوں کو کیونکہ آپ کی پالیسی میں ایک تضاد بنیادی موجود تھا کہ جی ہم نے اب نہیں لڑنا ان کے ساتھ ان کے لیے امریکہ بھی اسی طرح کا اگریسر تھا جیسا سوویٹ یونین ہے ہم نے ان کو کہا جی آپ اپنے جتنے جہادی شادی یہاں پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالیں یہاں سے یہ وہ نہیں سنونا انہوں نے کہا جی ہمارے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے کیسٹ ہیں یہ لڑیں جا کے جو مرضی کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں ہے کیسے نہیں ہے جہاد ہم سب کو کہیں گے اوہ جہاد ہے لڑے ایک اگریسر باہر سے آ کے لڑے سو تضاد ایک ایسی سیچویشن میں ہم جا چکے ہوئے تھے جہاں آپ کو کوئی آپ کے پاس وضاحت نہیں تھی ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کیوں کہ دس سال تو ہم نے وہ جہاد لڑوا دیا ان کو without thinking کہ آگے کبھی یہ بھی جہاد آ سکتا ہے کہ امریکہ آ جائے اب آگے بھی یہ ہوگا کہ اگر آج ہمیں کسی ملک کے ساتھ جو ہم سے بڑا ہے اور اس کی طاقت زیادہ ہے ہم پھر اعلان کریں گے جہاد کا وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی آرمی چھوٹی ہے اور آپ ہمیشہ اپنے لوگوں اور ایون آرمی ہم ان کو موبلائز کرتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں موٹیویشن ان کی سب سے زیادہ ہے یہی چیز پر کہ آپ جہاد لڑے جا رہے ہیں ابھی جہاد کا جو معاملہ ہے اب جہاد کا فرق ہے کو کڑیوسف نہیں ہے اٹموسفیر اس کے لیے نہیں نہیں فرق کیا ہے جہاں ہم لوگوں کو لوز چھوڑ دیتے ہیں مغلط ہے جہاد ریاستاً اعلان کرتی ہے ریاست اعلان کرتی ہے انڈویجنل نہیں کر سکتا اب یہاں دکھ یہ ہے کبھی نہیں اعلان کر سکتے مولوی بیٹھے گھروں میں اعلان کرتے ہیں بھئی سارے آجا جہاد ہیں یہ ریاست نے بتانا ہے کہ جہاد کی ساری ابھی ریاست نہیں بتا سکتی میاں صاحب نہیں بتا سکتی جیدو صاحب سے یہ بھی بوچھ لیں جیدو صاحب سے یہ بھی بوچھ لیں کہ رشیہ کے ساتھ کنفرکٹ شروع کب ہوا آپ کا آپ بتا دیجئے بسم اللہ کی رشیہ آپ کا انتظار کرتا رہا آپ رشیہ کو چھوڑ کے کچھ عرصہ پہلے تک آپ امیرکنز کے کوت میں بیٹھے رہے ہیں وہاں سے آپ اٹھے دی آپ نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ اکتر میں کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اور سارے اپسوٹس میں جب جب امیرکنز کے ساتھ آپ نے شروع کیا جیدو جہاد کی آپ بات کر رہے ہیں جیدو جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ نے امیرکنز کے کہنے بھی شروع کی ان کا انٹرست تھا جب ان کا انٹرسٹ ختم ہوا وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے آج بھی جب ہو رہا ہے آج بھی دیکھ لیں آج بھی جو معاملات ہیں جو کہا جاتا تھا کہ حاکانی نیکٹ ورک کو آپ ختم کریں حاکانی نیکٹ ورک کس نے خلاف کام کر رہا تھا امریکنز کے امریکنز تو اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو ختم کریں تو اس سب کے پیچھے اگر میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ کم از کم خوش اقل سے اپنی پولیسیز بنایا کریں تو میرے خیال میں شاید آپ بچ جائیں گے لیکن یہ کہ بعد میں آنے والی چیزوں کا اتنا پہلے تو اندازہ نہیں ہوتا جو امریکنوں کا ساتھ دی ہے انہوں نے وہ ہماری میرا خیال ہے شروع سے قائد اعظم کے بقے سے قائد اعظم کے تقریر ہیں جن میں انہوں نے امریکن لوگوں کو اپیل کی ویا اور ان سے کہا ہوا ہے کہ آپ سب سے بڑے ڈیموکریسی ہیں سال بعد لیکن اس کے بعد یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے نہیں ہے اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کسی دن بیٹھ کے بیعث کرنے والی ہے تمام ایمانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ